اسلام علیکم دوستو کلاوڈی ملاکن چینل میں خوش شمدید آج ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں سعود ریال ایکسچینج ریٹ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور نیپال کے لیے کہ سعودی بینک آج کے حوالے سے سعود ریال کا کیا ریٹ دے رہے ہیں اور سب سے زیادہ ریٹ آج کون سا بینک دے رہے ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور نیپال کو آج اٹھار اکتوبر دوہزار بائیس تو آج کے حوالے سے تازہ ترین ریٹ کیا چل رہا ہے یہ ہم دیکھنے والے ہیں اس ویڈیو میں تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج ہم آغاز الراجی بینک سے کریں گے تو الراجی بینک پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے ستاون روپے اسی پیسے کا انڈیا کیلئے اکیس روپے انساٹھ پیسے بنگلہ دیش کیلئے اٹھائیس ٹکا ست روپے سے اگر بات ہو جائے ویسٹن یونین کا تو ویسٹن یونین پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے ستاون روپے اکاساٹھ پیسے کا انڈیا کیلئے اکیس روپے آٹھاون پیسے بنگلہ دیش کیلئے آٹھائیس ٹکا بتیس پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے چون تیس روپے نووے پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں اس ٹی سی پے کے بارے میں تو اس ٹی سی پے پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے ستاون روپے تری آلیس پیسے کا انڈیا کیلئے اکیس روپے باون پیسے بنگلہ دیش کیلئے آٹھائیس ٹکا آٹھارہ پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے چون تیس روپے اکاسی پیسے کا اگر ہم بات کریں ان سی بھی کوک پی کے بارے میں تو ان سی بھی کوک پی پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چھپن روپے چورتر پیسے کا انڈیا کے لیے اکیس روپے ستر پیسے بنگلدیش کے لیے ستائیس ٹکا نوو سی پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے چونتیس روپے چالیس پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے یورپے ایپ کا تو یورپے پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے ستاون روپے پچپن پیسے کا انڈیا کے لیے اکیس روپے پچاس پیسے بنگلہ دیش کیلئے 28 ٹکا 20 پیسے اور نیپال کیلر ریٹ دیتا ہے 34 روپے تو دوستو اس کے لئے ہم بات کرنے والے ہیں انجاز بینگ کے بارے میں کہ وہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو انجاز بینگ پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 57 روپے 58 پیسے کا انڈیا کیلئے 21 روپے 64 پیسے بنگلہ دیش کیلئے 28 ٹکا 10 پیسے اور نیپال کیلر ریٹ دیتا ہے 34 روپے اگر بات ہو جائے این بی ٹیلی منی کا تو این بی ٹیلی منی پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 57 روپے 49 پیسے کا انڈیا کیلئے 21 روپے 63 پیسے بنگلہ دیش کیلئے 28 ٹکا 7 پیسے اور نیپال کیلر ریٹ دیتا ہے 34 روپے 89 پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں فوری بینگ کے بارے میں تو فوری بینگ پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 57 روپے 22 پیسے کا انڈیا کیلئے 21 روپے 47 پیسے بنگلہ دیش کیلئے 28 ٹکا 11 پیسے اور نیپال کیلر ریٹ دیتا ہے 34 روپے 57 پیسے کا اگر ہم بات کریں ایکسپریس منی کے بارے میں تو ایکسپریس منی پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 57 روپے 38 پیسے کا انڈیا کیلئے 21 روپے 51 پیسے بنگلہ دیش کیلئے 28 ٹکا دو پیسے اور نیپائل کے لئے ریٹ دیتا ہے چون تیس روپے چیہ سٹ پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے سعودی ارسال کا تو سعودی ارسال پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے ستاون روپے اکیس پیسے کا انڈیا کے لئے اکیس روپے سنتالیس پیسے بنگلہ دیش کے لئے اٹھائیس ٹکا گیار روپے سے اور نیپائل کے لئے ریٹ دیتا ہے چون تیس روپے ستاون پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں منی گرام کے بارے میں کہ وہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو منی گرام پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے ستاون روپے ستانوے پیسے کا انڈیا کے لیے اکیس روپے ستاون پیسے بنگلہ دیش کے لیے آٹھائیس ٹکا آٹارہ پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے چونتیس روپے نوو سی پیسے کا اگر بات ہو جائے ریاد بینگ کا تو ریاد بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے ستاون روپے چیز سی پیسے کا جبکہ انڈیا کے لیے اکیس روپے